پاکستانی چیک پوسٹوں پر قبضے کے دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اٹک پل تک جانے کی کہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اٹک تک جی ہماری ٹیلیٹری ہے اور پھر جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک اسلام آباد تک افغانستان کے اندر آنا چاہیے اس طرح کی باتیں اب نہ صرف ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکہ ان کے حوالی گورنمنٹ کے انٹیلیجنس چیف کی جانب سے پاکستان کی باڑ اتارنے پاکستان کی فوج کو للکارنے دھمکیاں دینے کی ویڈیو آنے کے بعد اس وقت جو مناظر ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں پاکستانی چیک پوسٹوں پر قبضے کے دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اٹک پل تک جانے کی یعنی کہ اٹک پل تک جو ایک دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ ڈیورن لائن کو نہیں مانتے اٹک تک جی ہماری ٹیرٹری ہے اور پھر جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک اسلام آباد تک افغانستان کے اندر آنا چاہیے اس طرح کی باتیں اب نہ صرف ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکہ ان کے حوالے سے وہ وہاں پر مورا ماحول بنا رہے ہیں اب یہ سیچویشن کیا ہے یہ صورتحال کیا ہے اس وقت آن گراؤنڈ چل کیا رہا ہے اور موقع پہ جو ویڈیوز ہیں جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے چلواؤں گا تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے کرسٹل کلیر ہو جائے اور اس کے اندر کیا عمران خان کی او آئی سی اجلاس کے اندر کی گئی تقریر اس کا کتنا عمل دخل ہے طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی ناظرین اکرام اس وقت ماحول یہ ہے کہ کل کی کشیدگی کے بعد انڈین میڈیا نے اور انٹرناشنل میڈیا نے بالخصوص اس ایشو کو بہت زیادہ اچھالا بھی اور اس پر بہت زیادہ ریپورٹنگ بھی کی اور اس سب کے اندر پاکستانی فوج کی بردباری اور پاکستانی فوج کے تحمل یا پھر آپ یہ کہلیں کہ ایک پروفیشنل آرمی ہے جو کہ اس وقت عمرات اسلامی لیک کر رہی ہے اور شتر بے مہار ہیں ان کے مختلف گروپ یعنی کہ ان کا ایک کمانڈر ہے لوکل پہلے تو اسے تھا کہ جی ان کے پورے لوکل کمانڈر ہوتے تھے کوئی ان کا سینٹر سے رابطہ نہیں تھا بس انہیں پتا ہوتا تھا کہ جی نیٹو کے سر چڑنا ہے افغان آرمی کے سر چڑنا ہے بس پڑ جاؤ جب سٹریٹیجیز بنتی ہیں جب ملک آتے ہیں جب فورن پالیسی بنتی ہے ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنتے ہیں اس وقت پھر بہت سی اور چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ایک پروپر ایک پروفیشنل آرمی جو ہوتی ہے اس کے اندر جب رینکس اور فائلز ہوتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے جو کہ اس وقت وہ لیک کر رہے ہیں 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے تو obviously that was the line جو کھینچی گئی تھی معاہدے کے تحت اب یہ اسے مانے نہ مانے بریٹش انڈیا کے دور سے چل رہی ہے اور دو سو سال ہونے والے ہیں اس سارے کے سارے معاملے کو تو اس سب کے اندر یہ جو لائن کھینچی گئی ہے اس کے اوپر اشرف غنی گورنمنٹ کے اندر بھی بہت سے اعتراضات کرتے تھے دعوے کرتے تھے بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم اٹک تک ہماری ٹیرٹری ہے جی اسلام آباد تک ہماری ٹیرٹری ہے مارگلہ کی پاڑیوں تک ہم ہیں اٹک تک ہم واپس لے لیں گے گریٹر افغانستان گریٹر پشتونستان اور یہ منظور پشتین اور اس طرح کا مافیہ پورا جو ہے وہ انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا لیکن اب اس سب کے اندر ڈیورینڈ لائن جو ہے اس کے حوالے سے طالبان کا موقف کیا ہے اس پر اب ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکس کرنا بڑی ضروری ہے اور یہ آپ انڈین نیوز چینل ویان کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں دیز آفٹر او آئی سی میٹ ٹینشنز انسیوز بٹوین پاکستان اور افغانستان آن ڈیورینڈ لائن بارڈر ڈیورینڈ لائن بارڈر کی اوپر او آئی سی کے اجلاس کے چند ہی دن کے اندر ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی دیکھ لیں ٹینشنز اسکلیٹ بٹوین افغانستان پاکستان آفٹر لیٹر کنوینز او آئی سی میٹنگ پاکستان کے او آئی سی میٹنگ کنوین کرنے کے چند ہی دن کے اندر اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کہتا ہے کہ افغانستان کی ٹیرٹری اب اٹک تک ہے کہ اٹک پل تک اب افغانستان کی سرزمین ہے اب یہ ناظرین اکرام انتہائی پاکستانی بارڈر اور ڈیورینڈ لائن کو نہ صرف یہ خطرات ہیں اور وہاں پر ننگرہار صوبے کے اندر یہ انٹیلیجنس چیف ہے وہاں کا وہاں کی یہ آرمی اب یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس سب کے اوپر ظاہری بات ہے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کا رسپونس آنا پاکستان کی ملٹری کا رسپونس آنا بھی ابھی باقی ہے اور اس سب کے اندر اس شخص کو نکیل ڈالنا اس شخص کو پٹا ڈالنا جو ہے وہ اس وقت ضروری ہو چکا ہے امارات اسلامی کے لیے کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک ملک بھی نہیں ہے جس نے انہیں تسلیم کی ہے اور اگر کوئی ایک ان کا سگا ہے جس طرح کاج آتا ہے اور یہ اس ڈاکٹر بشیر کو یہ بات سمجھا دیں کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے تو ایک ملک جو آپ کے لیے صرف اور صرف ایک تو مذہبی فریضہ سمجھ کر اور انسانی بنیادوں پر کہ بھئی یہاں پر سامان پاکستان سے اگر ایک ہفتہ نہ جانے دیا جائے جس قدر وہاں پر قلت ہے وہاں پر اس قدر اللہ معاف کرے بہران آ جائے گا اس قدر حالات خراب ہو جائیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اس وقت بات ہونا بڑا ضروری ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کے سکروٹ بیٹھتا ہے ظاہری بات ہے پاکستان کی سائیڈ بہت ہی تحمل اور بہت ہی وردباری کا مظاہرہ کر رہی ہے کوئی لگتا ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن جس میں طالبان جو ہیں وہ اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں سینگ دا انٹرنیشنل پریشر ان میں گروپس ہیں سمی صاحب طالبان میں گروپس ہیں ہارڈ لائنرز ہیں متقی جو ادھر آیا تھا میرے خیال میں وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے اب ان کے درمیان یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہارڈ لائن رکھیں گے اس لیے کہ ٹی ٹی پی بھی ایک ان کا شاخ ہے اور بھی ہیں ان کے شاخ جو ہمیں پتا ہے اور میں بتانا نہیں بولنا نہیں چاہتا کہنے کی بات صرف یہ ہے انہوں نے اگر ایک اگریمنٹ سائن کیے اس پہ کم سے کم عمل کریں نہیں تو نہیں چلے گا ان کا ہم جو ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو افغان عوام کے لیے اچھا ہے اور ہم یہ ڈٹے ہوئے ہیں میں داد دینا چاہتا ہوں گورمنٹ کو کہ ہم نے کہا ہے کہ جو ان کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے ہاں ہمیں consequences ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر پرائی منسٹر نے اناؤنس کیا کہ دو لاکھ تیس ہزار لوگ جو آئے ہیں جب طالبان آئے تھے ان کو ہم واپس کریں گے ہرے بھئی دو لاکھ تیس ہزار جو بھاگ کے آئے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کیوں بھاگے ہیں کیا پتا ہے آپ ان کو واپس کریں تو طالبان ان کو فوراں ختم کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آخر they ran because of the طالبان اس لیے بھاگ کے آئے ہیں نہیں تو وہ جو تین ملین جو تھے تین کروڑ جو تھے وہ کدھر وہ جو اس وقت پاکستان میں ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا تو یہ کیوں آپ واپس بھیجنا چاہتے ہیں سب کو بھیجو اگر آپ بھیجتے ہیں یہ جو ابھی آئے ہیں دو لاکھ تیس ٹو آنڈرین تھرٹی تاؤزن تو یہ ایک دو ایسے چیزیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھیجیں اور ان کو مار دیں ایران پر اگر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے تو ایران ہمارا نیبر ہے اس کا فال آؤٹ ہم پر بھی آئے گا اور راؤنڈ دا کلاک اگر بومبنگ ہوتی ہے اور جس طرح سے اگریسیولی جیسے یو اے ای سے ابھی ہو کے گئے ہیں اسرائیلی وزیراعظم تو پاکستان پہ تو ہمارے لیے تو بہت ایک مشکل صورتحال بن جائے گی بلکل اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور ایران کو ہر قسم کی مدد ہر قسم کی مدد خیر لڑنے ہی سکتے ہیں ان کے لیے ہم مگر ان کو کیا آپ خود ہی سوچئے یہ جو بومنگ ہوگا سمی صاحب یہ صرف ان کے سٹریٹیجک نیوکلئر فیسیلٹیز پہ نہیں ہوگا جس میں شاید ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز بھی استعمال کیا اس لیے کہ وہ بہت زمین کے اندر ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ روڈز بریجز یوٹیلٹیز یہ ہر چیز وہ کریں گے جو امریکنوں نے سربیا کے ساتھ کیا اور جو فوراں وہ ملوسویچ جو ہے وہ آ کے پھر کہنے لگا چا 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 ٹھیک ہے بات کرو بات کرو یہ راؤنڈ دے کلوک اور شاید ریجیم چینج کے لیے بھی تو یہ بہت خطرناک جنگ ہوگا اور اگر ایران کے لوگ کھانا اور میڈیسن اور اور قسم کی امداد ہم کیا یا وہ ریفیوجیز بن کے آنا چاہتے ہیں کیا آپ روک کے ان پر روک دیں گے ان کو پناہ نہیں دیں گے مدد نہیں کریں گے کیا افغان کو کریں گے مگر ان کو نہیں کریں گے بالکل کریں گے تو یہ سارا جو یہ کرائسز بیلڈ ہو رہا ہے اور اس میں اسرائیل بھرپور انداز میں وہ ڈیڈ لائنز بھی دے رہا ہے امریکن سے بھی بات کر رہا ہے کوئی اس کو روکنے کے لیے ہمیں دنیا میں کہیں کوئی انیشیٹیو نظر نہیں آ رہا کہیں کوئی ڈیپلومیسی نظر نہیں آ رہی اس ساری سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو یہ on the other side it's like clock is ticking تو کیا پھر یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ inevitable ایسا لگتا ہے